السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے بیل جی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں اور آج کلاوڈی کلاوڈی ویدر ہے نومبر ہے اور آج نومبر کی تقریباً کوئی چودہ تاریخ ہو گئی ہے موسم جو ہے بہت فٹ قسم کا ہے اس دفعہ سردیاں بہت لیٹ آئی ہیں اور ہم نے کہا کہ چلیں جی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں چونکہ آج ویدر بھی کچھ اس طرح کا ہے سوہانا جنانا قسم کا ویدر ہے تو سوچا کے تھوڑا سا نکلتے ہیں باہر آؤٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں آج ہم نے کیا سوچا کہ کس طرف آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیے آج ہم نے سوچا کہ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں میں آپ کو بیک کیمرہ سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ روڑ ہے اس روڑ سے ہوتے ہوئے ہم نیچے کی طرف جائیں گے جائیں گے جائیں گے اور وہ سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو مسجد بھی دکھائی دے رہی ہوگی اس مسجد سے کرتے ہوئے ہم بلکل وہ ٹاپ پہ جائیں گے تو رہیے ہمارے ساتھ اور شروع کرتے ہیں ہم اپنا خوبصورت سا سفر زیارہ ہم پہنچائے ہیں اپنی دیسٹینیشن پہ اور دیکھیں ہمارا کو ہارٹ ہمارا شہر کتنا خوبصورت ہے گھر دیکھیں کتنے آپ کو میچے نظر آرہے ہیں اور ہم کتنے اوپر اور آسمان بلکل ہمارے سر کے اوپر یوں لگ رہے کہ ہم آسمان میں بہت ہی قریب ہیں ان بادلوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی اور یہ بادلوں میں ہم گرے پڑے ہیں دیکھیں آس پاس سارے بادل ہی بادل ہیں پھر بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ پہاڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب آرش ہوئی تھی ابھی کل پر سو تو ہر چیز ساف ستری دھولی ہوئی نہائی ہوئی کلیر اینڈ کلیر ہو گئی ہے اور ویدر جو ہے بہت کلاسی یہ دیکھیں نیچے آپ کو ایک ٹریکٹر نظر آ رہا ہوگا خلفان مزا آ رہے ہیں انجائے کر رہے ہو کیا لے کر آئے ہو ساتھ میں کھانے کے لیے مونگ پھلی تو خلفان جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی کھانے پینے کی چیزیں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں چلیں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور اوپر جائیں گے اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے اچھا یہ جو ابھی جہاں پہ میں کھڑی ہوں یہ سالار گارڈن کے نام سے آبادی ہے یہاں پہ کافی پلوٹ فغیرہ دیکھیں یہاں پہ پیچھے بنائے گئے ہیں کنال کے دس مرلے کے پانچ مرلے کے اور پیچھے بھی کوئی پلانٹ فغیرہ مجھے نظر آ رہا ہے اب کسی اس کا پلانٹ ہے وہ مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہے کہ آبادی یہاں پہ زور و شور کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ یہاں پہ چل رہی ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے آبادی بڑھ گئی ہے بندے بڑھ گئے ہیں تو پھر آبادی بھی زیادہ ہوگی گھر بھی مکانات بھی زیادہ بنیں گے پکے پکے مکان بنیں گے کچھا مکان ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے گا پھر چاہے وہ گاؤں ہی کیوں نہ ہو تو گاؤں میں بھی ہمیں پکے پکے گھر دکھائی دیں گے ہے نا اب گاؤں سے بھی شہر بن گیا ہے بچوں کو بھی کھلنے کی خوب کھلی جگہ مل گئی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہے ہیں بچے اس طرح کھلی جگہوں پہ کافی خوش ہوتے ہیں اچھا میں اکثر یہاں ایسی جگہوں پہ ضرور آتی ہوں میری بہت پرانی عادت ہے میں جب بھی ڈاؤن فیل کر رہی ہوتی ہوں انرجی میری بہت کم ہوتی ہے تو پھر میں اس طرح پہاڑوں کی بیچ میں آ کے وقت گزارتی ہوں اور فل انرجیٹک ہو کے نیچر سے بہت قریب ہو کے میں پھر یہاں سے لوٹتی ہوں نئی امنگوں کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ یہاں سے میری واپسی کا سفر ہوتا ہے یہ جس علاقے میں دیکھیں ہم آئے ہیں وہاں پہ آپ کو بیر بھی ملیں گے وہ بھی بلکل فری اگر کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو بیر بھی ملیں گے وہ بھی بلکل فری جب مزیدار سے جو بیر ہیں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں جس میں فل ٹائم جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے ٹروٹین ہوتی ہے اس میں اور فولک ایسڈ ہوتا ہے جی جناب ہمیں تو یہاں پہ بہت مزا آیا اور بیر ہم نے کھا لی ہے یہاں پہ یہاں پہ دھمیا بھی تھا دھمیا یقین ہے نا آپ نے سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے شگر کے لیے بلک پریشر کے لیے قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں یہ جو استعمال کرے جو استعمال کر سکتا ہے in fact کیونکہ جو بھی قدرتی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں definitely وہ کڑوی ہوتی ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ کڑوازائکہ نہیں کھا سکتا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی بیماری سے شفایاب اور اسے حدیاب ہونے کے لیے سام کا سر بھی کھانا پڑتا ہے اب کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں ویسے مہاورتن کہا جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت ڈاؤن ڈاؤن فیل کر رہی تھی لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں فل اینرڈیٹک ہو کے جا رہی ہوں تو آپ بھی جب کبھی upset ہوتے ہیں تو upset ہونے کی ضرورت نہیں ہے ادااس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ آپ کو ہستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں especially وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے جس چیز سے آپ کو سکون اور اپنار ملتا ہے آپ اس سائیڈ پہ جائیں آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں خود کو جج کریں کہ کس چیز سے آپ کو سکون ملتا ہے سماں خود پیدا کرنا چاہئے اپنے بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میں جاؤں گی واپس اپنے گھر جا کے کافی کا ایک گفٹی ہوں گی اور افضانیں ہو رہی ہیں نماز عطا کروں گی چلیں اجازت میں اللہ حافظ